اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت رمبر 36 سے پڑھیں گے اور سورہ یوسف کے بعد سورہ راد پوری انشاءاللہ پڑھیں گے اور کچھ حصہ سورہ ابراہیم کا تو ہم نے کل سورہ یوسف جہاں تک پڑھی تھی اس میں حضیح مصر کی بیوی نے جو چال چلی کہ بیگمات کو بلایا اور پھر ان کے سامنے حضیح یوسف کو آنے کا کہا اور پھر سب نے مل کر حضیح یوسف کو فسرانے کی کوشش کی اور وہاں حضیح یوسف نے دعا کی کہ میرے پردگار اس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے جیل مجھے زیادہ عزیز ہے تو اللہ نے دعا قبول کر لی تو جیل میں چلے گئے جس چیز کی وہ دھمکی دے رہی تھی حضیح یوسف اس کی دعا کر رہے ہیں پردگار مجھے یہ عزیز ہے تو اب جیل پہنچنے کا بات جو واقعات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں یعنی جیل آخری سیڈی تھی جہاں سے سیدھا اقتدار کے منصب پہ حضیح یوسف نے جانا تھا پہلی سیڈی اقتدار پہ پہنچانے والی کیا تھی وہ کنواں جس میں باہیوں نے پھینکا تھا پھر مصر کا بزار جہاں انہیں جا کر بیچا گیا پھر عزیز مصر کا گھر عزیز مصر کے گھر کی اگلی سیڈی جیل اور جیل سے سیدھا اقتدار تو یہاں کیا کچھ پیش آیا یہ واقعہ جیل میں اب جو پیش آئے وہ بتائے جا رہے ہیں اور پھر آگے بتایا کہ جیل سے کس طرح پھر اللہ تعالیٰ انہیں مسئلہ دیکھت اقتدار تک پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ دو نوجوان غلام جیل میں داخل ہوئے ہیں یہ نوکر تھے شاہی دیوان کے اور ان پہ کوئی الزام لگا غداری کا بادشاہ کو شاید کو قتل کرنے کا الزام لگا تو ان پہ کیس چل رہا تھا انہیں جیل میں ڈالا گیا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتائیں بے شک ہم آپ کو نیکوکار لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں یعنی وہ حضرت یوسف کے ساتھ ایک وقت گزار چکے تھے اور آپ کے کردار سے وہ متصر تھے اور جس طرح کے پتہ چلتا ہے تاریخی روایات سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح جیل میں جا کر قیدیوں کی خدمت کی اور جیل کے نظام کو بہترین بنایا کہ قیدی سارے گرویدہ ہو گئے تھے آپ کے پوری جیل کو انہیں اس طرح مینج کیا کہ انتظامیاں بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہی تھی اور سارے قیدی بھی تو وہ کہنے کہ ہم آپ کو ایک نیک آدمی دیکھ رہے ہیں محسن تو آپ بتائیں تعویل اس کی یوسف نے جواب دیا کہ یہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے یہ تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا اور یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھلایا میں نے اپنی اس قوم کے ملت راستے کو چھوڑ دیا میں نے اس قوم کے راستے کو چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ کافر ہیں اور میں نے اپنے اباؤ اجداد ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی ملت کو اختیار کیا اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھرائیں اور یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں تو یوسف نے وعدہ کیا کہ کھانا جو تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا تو ظاہر ہے جیل میں یہی ٹائم ہوتے ہیں فلان ٹائم کھانا ملتا ہے فلان ٹائم یہ چیز ہوتی یہی ایک نشانی علامت تھی اب یہ انہوں نے فوراں کیوں نہیں بتایا کہ جب کھانا ملتا ہے تو میں اس لیے کہ ایک چیز کا اہمیت ہو فوراں میں تمہیں بتاتا ہوں اس ٹائم تاکہ وہ یوسف کی طرح متوجہ بھی ہوں اور پھر اس دوران وہ انہیں اپنی دعوت پہنچائیں اپنا آپ بھی بتائیں کہ میں کون ہوں میرا دین کیا ہے میری ملت کیا ہے تو اس لیے فوراں انہوں نے بتایا کہ میں اس کون اس ملک کے جو یہاں لوگ ہیں ان کا جو دین ہے طریقہ ہے کہ اللہ پر بھی امان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں تو میں نے ان کے ملت کو طریقے کو تو چھوڑ دیا ہے میں اس پہ امان نہیں رکھتا بلکہ میرا دین کیا ہے میں نے کن کی ملت کو اختیار کیا ہے اپنے آباؤ اداد ابراہیم عساق اور یقوب اور آج مجھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ میں ان کی ملت کو میں نے اختیار کیا ہے اور ہماری جو ملت ہے ہمارا جو دین ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائیں سب سے بنیادی چیز توحید کہ شرک نہیں ہو سکتا اور فرمایا کہ یہ جو جس دین پہ ہم چاہ رہے ہیں جس میں شرک نہیں تو یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے اور لوگوں پہ بھی فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنا بندہ بنایا باقی سب کی بندگی سے بچا لیا ورنہ ہم ہر ایک کے آگے جو کرے ہوتے تو یہ اللہ کا ہم پہ بھی فضل ہے اور لوگوں پہ بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے کہ ایک اللہ کی عبادت جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے اور بہت سارے خداوں کی عبادت جو ہے وہ کتنا بڑا عذاب ہے تو اب آگے مزید یوسف انہیں فطرتی اقلی دلائل دے کے دعوت دے رہے ہیں اے میرے زندہ کے ساتھی ہو کہ اب بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ اکیلہ جو سب پہ حاوی ہو بہت سارے خدا جن کی عبادت کرنی پڑے وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلہ ہے وہ سب پہ حاوی ہے تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے عباؤ اداد ان رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نادل نہیں کی پھر مروائی کا سارا اختیار اللہ کے آتھ میں ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ ہے صحیح سچا دین مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ ہے دعوت تحہید کی کہ جو تم نے مابوٹ کرائے ہوئے ہیں یہ نام رکھ لیے ہیں فلان غریب نواز ہے فلان داتا ہے اور فلان پر وہ گنج بخشہ ہے اور کیا کیا ہے تم نے جو نام دیئے ہیں وہ بہت سارے تو یہ تم نے رکھ لیے ہیں نام اللہ نے تو کوئی سند نادل کی کوئی سرکل اللہ نے بھیجا ہے کہ فلان کو میں نے داتا بنایا ہے فلان کو غریبوں کو نوازنے کا محکمہ دیا ہے اور فلان کو میں نے وہ جو بچے پیدا اولادیں دینے کا محکمہ دیا ہے فلان کو فلان بیماری ٹھیک کرنے کا محکمہ دیا ہے آج محکمہ تقسیم ہے نا یہ فلان چیز ہو تو آپ اس قبر پر چلے جاؤ فلان بیماری ہو اس قبر پر چلے جاؤ فلان بیماری ہو آنکھوں کے تکلیف ہو فلان قبر پر جاؤ فلان اس طرح اس طرح تقسیم کیے ہوئے ہیں سارے تو یہ بہت سارے بہتر ہیں یا ایک اللہ ایک سے بانگنا پڑے تو فرمایا کہ فرماربائی کا سارا اختیار اللہ کے ان الحکم اللہ لیلہ سارے فیصلے کا اختیار اللہ کے آت میں اور کسی کے پاس نہیں ہے اور اسی نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اب آگے وہ تعبیر بتا رہے ہیں اے میرے زندان کے ساتھی ہو تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا یعنی رہا ہو کر چلا جائے گا اور ڈیوٹی اپنی جو پہلی تھی بادشاہ کو جا کر شراب پلائے گا راہ دوسرا تو اسے سوری پہ چڑھائے جائے گا اور پرندے اس کے سر نوچیں گے جو بات تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا گیا یہی تمہارا سوال تھا یہ ہے اس کا جواب اور جس کے بارے میں انہوں نے سمجھا کہ وہ نجاہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے یعنی رہا ہو کر جائے گا بادشاہ کو شراب پلائے گا اس کو کہا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا جہاں ذکر کرنا کہ اس کو بتانا کہ ایک مظلوم کہہ دی اس طرح جیل میں پڑا ہے پس شیطان نے اس کو اس کے آقا یعنی بادشاہ کے پاس یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا تو لہٰذا یوسف کئی سال تک جیل میں پڑا رہا اب یہاں دیکھیں حضرت یوسف نے ایک سبب اختیار کیا جو انسانی ہوتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ میں اس طرح جیل میں پڑا ہوں مظلوم شاہد رہا ہی ہو جائے سبب اختیار کیا جا سکتا ہے تو شیطان نے بلا دیا وہ جا کر بھول گیا اچھا اب اگر نہ بھولتا احسان من تھا یوسف کا انہیں تعبیر بتائی تو کسی نہ متصر تھا آپ سے نہ بھولتا تو بادشاہ سے ذکر کرتا تو بادشاہ کیس دیکھتا اور یوسف کو رہا کر دیتا تو نتیجہ کیا نکلتا دو شکلیں تھی یا تو یوسف کنان واپس چلے جاتے اور یا مصر ہی میں رہا ہو کر گمنام ہو جاتے تو بظاہر تو اس وقت ایک نقصان نظر آیا کہ ایک کام کہا تھا فلان کو اس نے نہیں کیا بھول گیا کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں یہ جو بیدہ سنین ہے یہ چھ سات سال تک ہو سکتا ہے عرصہ نو تک ہو سکتا ہے تو کچھ رہا بڑا نقصان لیکن یہ نقصان حضرت یوسف کے لیے بہتر تھا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہ نقصان ان کے لیے بہتر تھا اور اگر رہا ہو جاتے تو وہ نقصان دے تھی چیز جہاں اللہ تعالیٰ پتیانا چاہتا تھا اس کے لیے یہاں جیل میں رہنا ضروری تھا اس لیے بعض لوگ جو سمجھتے ہیں یہ جی مجھے نقصان ہو گیا یہ غلطی ہوئی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا اور فلان بھول گیا اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ ہو گیا فلان نے غلطی کر دی تو یہ ہو گیا اس کے نتیجے میں یہ جو نقصان ہوا تو بعض افعہ اس طرح کے نقصان آپ کے لیے مفید ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں کوئی آپ کو نقصان نہیں پچا سکتا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو اللہ کا اذن ہے اور اب آگے منظر آ رہا ہے کہ اب وقت گزر گیا وہ گیا آدمی بادشاہ کو شرابیں پل آ رہا ہے اور دیوان میں ملکی میں شاہی دیوان میں اور بادشاہ اب خواب دیکھتا ہے کافی عرصے بعد وہ خواب کیا ہے اور بادشاہ نے کہا کہ میں ساتھ موٹی گائیں دیکھ رہا ہوں جنہیں ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں سبز ہیں اور دوسری ساتھ خوشک ہیں اے آیان سلطنت اے درباریو مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو یہ تھا خواب انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خواب ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں کرتے یہ ہوتے ہیں نا جو بادشاہوں کے ہواری تو وہ یہ نہیں کہا ہم جانتے نہیں نہیں ہم تو بڑے خوابوں کے ماہر ہیں البتہ آپ کے خواب جو ہیں نا یہ پریشان قسم کے خواب ہیں تو ایسے خوابوں کی آمنی تعبیر کرتے اور جس شخص نے ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا اس نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں پس مجھے جیل جانے لے اس نے کہا مجھے پس جیل جانے لے میں تعبیر بتاتا ہوں یاد آ گیا فوراں سے کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا جیل میں بیٹھا ہے یاد آیا ایک مدت بعد یاد آئی بات بھولی ہوئی فوراں اس نے کہا مجھے جیل جانے لے ظاہر ہے اس کا انتظام کیا گیا فوراں سرکاری طور پر اجازت دے کر اس کو اور ہو جیل بھی دیا گیا اور جاتے ہی دیکھیں کہ یوسف کو کس طرح وہ مخاطب کر رہا ہے اور کس طرح آپ سے بات کر رہا ہے یوسف اے سراپا سچائی مجھے ان ساتھ گائیں جو موٹی ہیں اور جنہیں دبلی گائیں ساتھ کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں ہری ہیں اور ساتھ خوشک ہیں اس کی تعبیر بتائیں شاید کہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں اور تا کہ وہ جان لیں تا کہ اس کی حقیقت جانیں تو یوسف کو کس طرح یوسف اے سدیق اے سراپا سچائی سچے تو یربہ کر چکا کہ یہ ہے خواب کہ ساتھ گائیں جو ہیں وہ بڑی موٹی تازی ہیں ساتھ دبلیاں جو انہیں کھا رہی ہیں ساتھ بالیاں ہری ہیں ساتھ خوشک ہیں مجھے تعبیر بتائیں تا کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں وہ پیچھے بس انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے حضی یوسف نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ خواب کی تعبیر کے بعد جو نتیجہ ہے جو انتظام ہونے چاہیے وہ بھی بتا دئیے یوسف نے کہا کہ تم ساتھ سال تک مسلسل کھیتی باری کرو گے فصلیں بیجھ دو گے اور جو تم کٹو اس میں سے اس تھوڑے کے سوا جو تم کھاؤ گے باقی کو ان کی بالیوں ہی میں رہنے دو دانہ نہ نکالو اندر ہی رہنے دو پھر اس کے بعد ساتھ سخت قسم کے سال آئیں گے یعنی قہد کے سال ان کے لیے جو پہلے سے تم نے تیار کر کے رکھا ہوگا اسے وہ کھا جائیں گے سوائے اس تھوڑے کے جسے تم محفوظ کر کے رکھ لوگے یعنی اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ساتھ سال خوب ذرات ہوگی بارشیں ہوں گی کھیتی باری ہوگی اور ساتھ پھر قہد کے سال آئیں گے تو یہ جو سال ہے جن میں خوب بارشیں ہوں گی تو ان میں تم جتنی ضرورت ہے اتنا غلہ بالیوں سے نکالو باقی بالیوں میں رکھ کے محفوظ کر تاکہ خراب نہ ہو اور اس کے بعد پھر سات سال جو آئیں گے وہ ان میں تم نے وہی کھانا ہے جو بچا کے رکھا ہوگا ان میں کہت ہوگا بارشیں نہیں ہوں گی اور پھر تھوڑا سا ہے جو محفوظ کر لو وہ کھا جائیں گے ان سات سالوں کا محفوظ کیا ہوا سٹاک کتنا تمہیں رکھنا ہوگا ان کے لئے پھر اس کے بعد ایک ایسا آسال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی اور وہ انگور نچوڑیں گے یعنی انگوروں سے شراب بنائیں گے یہ تعبیر پوری بتا کہ حضی عصب نے ساتھ علاج بھی بتا دیا اس نے جا کے بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ مطمن ہو گیا کہ یہی تعبیر آیا ہے اشارہ صدر ہوگی یہی تعبیر ہے بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ جب بادشاہ کا فرستادہ یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹے بے شک میرا رب تو ان کی چال کو جانتا ہے یوسف نے کہا کہ آپ جائیں ذرا پوچھیں وہ عورتوں کا معاملہ کیا ہے اب ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یوسف جیل میں اتنا رسے سے بیٹھے ہیں آئیں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں تو فورا یوسف تیار ہو جی چلے نہیں انہوں نے کہا پہلے وہ معاملے کی تحقیق کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتے ہیں نا وہ کمنا بادشاہ یک بادشاہ کمتے ہیں بقتی طور پر ضرورت ہے بندے کو رہا کر دیا بعد میں کوئی مسئلہ ہوا وہ فائل کھولنے نہیں پرانی کیس پڑا ہوتا ہے نا وہیں وہ پرانی فائل کھولنے کیا ہے تو اس لئے یوسف نے کہا پہلے اس معاملے کا فیصلہ کر لیں کہ مجھے جیل میں جو ڈالا گیا وہ معاملہ کیا تھا کیوں ڈالا گئے انہوں آورتوں کی جو چال تھی وہ کیا تھی یہ پہلے تحقیق کریں جائیں اپنے آقا کے پاس اور اس سے یہ پوچھیں کہ اس معاملے کی تحقیق کریں پہلے تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا ساری بیگمات عزیز مصر کی بیوی اور باقی بھی جو تھیں بادشاہ نے عورتوں کو بخاطب کر کے کہا کہ تمہارا کیا ماجرہ ہے جب تم نے یوسف کو فسلانے کی کوشش کی وہ بول اٹھیں کہ ہاشا لیلہ ہم نے اس پہ کوئی برائی نہیں دیکھی کوئی نشان برائی کا میں نہیں نظر آیا اس پہ عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ اب حق واضح ہو گیا ہے میں نے اسے فسلانے کی کوشش کی اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یوسف جان لے کہ میں نے پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی یعنی کوئی اس کے بارے میں جھوڑ نہیں بولا اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں گرامر کے لحاظ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جائے کہ عورتیں ساری جو ہیں ان کو بلائے گیا تو ان نے گوائی دی کہ ما عالمنا علیہ منس کوئی ذتی برابر کوئی برائی میل ہم نے نہیں دیکھی یوسف کے کپڑوں پر نباس پر عزیز مصر کی بیوی میں نے فصلانے کوش کی اس نے اقرار کی اب میں ہوں جس نے سارا کچھ کیا مجرم میں ہوں اور یوسف سچا ہے اب خود وہ گوائی دے رہی اب یہاں ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میں اس لیے گوائی دے رہی ہوں کہ یوسف کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف گوائی نہیں دی اچھا لیکن صحیح ترجمہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ذالکہ گویا کہ حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ ذالکہ یہ تحقیق میں نے اس لیے کروائی یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کریں لیا لما انی لما خنہو بالغیب تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اٹھ اس کے پسے پردہ غیب میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی یہ ایسا ہی ترجمہ ذالکہ لیا آدم عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے سارا کچھ کیا تحقیق تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے غیب میں اس کے پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا پھر حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کو پاک بادی کا بڑا اعلان نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو کوئی بڑا بری نہیں قرار دیتا بے شک نفس تو برائی پہ ابارنے والا ہے الا یہ کہ میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی جو کچھ ہے یہ میرے رب کا رحم کرنا ہے ورنہ انسانی نفس تو برائی پہ ابارنے والا ہے تو انسانی نفس کے بارے میں ایک تشکیل جو اللہ تعالی نے کی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسانی نفس برائی پہ ابارنے والا ہے آگے سورہ قیامہ میں آئے گا کہ انسانی نفس جو ہے وہ ملامت کرنے والا بھی ہے نفس اللہ واما جس ہم کہتے ہیں زمیر اندر سے جو جوڑتا ہے کہ بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا زمیر اندر سے جو یہ نفس ہے انسان کا جو اسے اگاہ کرتا ہے برائی کے بارے میں اور ایک نفس ہے جو برائی پہ ابارتا ہے یہ کش میں کش دونوں میں اب کون غالب آتا ہے تو اگر نفس اللہ واما جو ہے وہ غالب آ جائے تو پھر انسانی نفس کی قفیت ہو جاتی نفس مطمئنہ جو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی اور اگر امارہ غالب آ جائے تو پھر دل سے آ ہو جاتا ہے جو نفس صلی اللہ واما کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک نکتہ اب اگر زمین جو جوڑے انسان توبہ کر لے تو وہ سیاہ نکتے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر توبہ نہ کرے گناہوں پہ گناہ نفس ہمارا جو کہہ رہا ہے کرتا جا رہا ہے نفس اللہ واما دبتا جا رہا ہے دبتا جا رہا ہے تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر نیکی اور بدی خیر اور شرکی تمیز ختم ہو جاتی انسان کے اندر اب حضرت یوسف پھر وہ تحقیق ہوگی اب بادشاہ کے پاس آگے اب بادشاہ کی مجلس میں آ کر کیا کچھ ہوا اب آگے وہ بتایا جا رہا اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا خالص اپنا ڈوائزر رکھ لوں گا اپنے پاس پھر جب یوسف نے اس سے بادشاہ سے بات کی تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان بائقتدار ہیں اور محتمد ہیں بائقتدار بھی ہیں اور آپ پہ اعتماد کیا جائے گا یوسف نے کہا کہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیں بے شک میں افاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں کہ بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ بائقتدار ہیں اقتدار میں شریک ہیں اور اعتماد آپ پہ کی امین آپ مہم آپ کو سمجھا آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں حضرت یوسف نے کہا میرے حوالے کریں گوہ ہے کہ خزانے یہ جو معاملات سارے وزارت خزانہ مالی وزارت کہلے خوراک اس طرح کے ساتھ کیونکہ بادشاہ تو اوپر تھا تو بادشاہ سے نیچے جو کچھ تھا وہ سب حضرت یوسف کو پھر دے دیا گیا بادشاہ کے حکم سے گوہ ہے کہ سب کچھ کر رہے ہیں وزیر آزم وہ ہے تو حضرت یوسف نے کہا یہ میرے حوالے کرتے ہیں میں حفیظ علیم ہوں حفیظ علیم حفاظ کرنے والا اور جاننے والا اب یہاں دو تین سوال ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہہ یوسف کوئے کہ اقتدار مانگ رہے ہیں دے مجھے اقتدار دیں اور کہہ رہے میں کیوں ہوں کہ میں حفیظ علیم ہوں میرے حوالے کریں یہ اقتدار اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اقتدار طلب کرنا ایک تو سوال یہ ہے دوسرا یہ کہ حفیظ علیم کا کیا مطلب ہے آیا حفیظ علیم صادق امین ہے جو ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے ممبرانہ اسمبلی کو صادق اور امین ہونا چاہیے اور وہ بھی بڑی وہ عظم نہیں ہو رہی صادق امین والی مولمیوں والی شرط کیسی لگا جائے تو صادق امین اور حفیظ علیم میں کیا فرق ہے تو اس پہ میں انشاءاللہ آج زمین میں بات کروں گا کہ صادق اور امین اور حفیظ علیم میں کیا فرق ہے اور کیا اس طرح کوئی اٹھ کے کہے کہ اقتدار مجھے دے دیں جبکہ نمسے سے نے فرمایا کہ عوضہ نہ مانگیں طلب نہ کریں یہاں یوسف طلب کر رہے ہیں دے مجھے اور اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں اقتدار کی رہاں ہموار کی کہ وہ مختار ہے کہ جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے مصر میں جہاں چاہے جگہ بنائیں سارے اقتدارات ان کے پاس ہیں اور ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نمازتے ہیں اور محسنین کے عجر کو ہم ضائع نہیں کرتے اسی میں جو میں نے کہا زمین میں اسی میں تھوڑی میں اس پر بھی بات کروں گا محسنین محسن سے کیا مراد اور آخرت کا عجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو تقوی اقتدار کرتا ہے یہ تو ہے جو دنیا فرمایا ہم نے دی اور آخرت کا عجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اب وہ حالات آگئے کہت سات سال گزر گئے پہلے جن میں غلہ مفہوظ کر لیا گیا مصر میں باقی اردگید سب جگہوں پہ کہتا ہے تباہی ہے کوئی انتظام نہیں ہوا مینجر نہیں کیا گیا کچھ بھی صرف مصر میں حضرت یوسف نے جو مینجمنٹ کی اس کے مطابق آگلے سات سالوں کے لیے غلہ مفہوظ ہے اور یہ گویا کہ اعلان کر دیا گیا کہ باقی اردگید کی دنیا جو ہے وہ بھی یہاں سے آ کر غلہ لے جا سکتے ہیں لیکن کوٹے کے مطابق ملے گا جتنے کوئی خاندان کے لوگ ہیں معلومات لے کے اتنا ہی غلہ دیا جائے گا تو اب حضرت یوسف کے بھائی بھی غلہ لینے پہنچے ہیں مصر تو غلے ظاہر ہی ہوتا تھا جو پرمنٹ تھا باقیدہ باہر کے لوگوں کے لیے وہ حضرت یوسف خود دیتے تھے کس کو غلہ دینا جو وہ باہر سے آئے حضرت یوسف کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا تو بھائی آئے حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو وہ منظر اب قرآن دکھا رہا ہے درہ دیکھیں اور یوسف کے بھائی آئے حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوئے اس نے انہیں پچان لیا مگر وہ اس کو پچاننے والے نہ بن سکے وہ نہیں پچان سکے انہیں اجرمی سمجھا اب غور کریں کہ بھائی ہیں یوسف کی نوندس سال کی عمر ہوگی جب انہوں نے کونے میں ڈالا ہوگا تو ابھی تنات سا تو بھارہر گزر گیا جوانی ہیں لیکن بھائی جب ساتھ کھیلتے ہیں باپ کی طرف سے بھائی ہیں سارے تو پچان نہیں سکے اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں کوئی شکل نہیں اثر بات یہ ہے کہ کنان کے اس کومے میں سے جب مصر کے اقتدار تک دیکھیں نا تو وہ فاصلہ بہت زیادہ ہے آپس میں باتیں کی ہوں گی کرتے ہوں گے یوسف کی طرح اس کی ادا لگتی ہے یوسف کی طرح شکل یوسف کی طرح ضرور کی ہوں گی کرتے ہیں لیکن فاصلہ اتنا تھا کنان سے مصر کے اقتدار کا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جٹک دیتے تھے خیال کو بھی یہ کہتا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بھائی جس کو کومے میں پھینکا تھا آج ہمارے سامنے ہی آئے بیٹھے اس کرسی پہ فاصلہ زیادہ تھا اس لیے کس طرح پچانتے وہ تو وہ نہ پچان سکے اور جب یوسف نے ان کا سمان تیار کیا تو کہا کہ اپنے باپ کی طرف سے بھائی کو میرے پاس لے کے آنا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پورا پورا غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین زیافت کرنے والا ہوں اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میرے میرے ہاں تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب پھٹکنا اب حضی یوسف کیسے پتہ چلا کہ باہی آئے ایک پیشے اگر ویسے ہی وہ کہا دیتے تمہارا باہی تو کھاتے ان کو کیسے پتہ ہے ہمارا ایک باہی ہے جو باپ کی طرف سے باہی ہے جس کا مطلب انہوں نے پورا انٹرویو لیا کہ تم کتنے باہی ہو کیا مسئلہ ہے گھر کے افراد کتنے ہیں باتوں باتوں میں ساری معلومات لے لی بغیر اس کے کونوں کوئی پتہ چلے تو انہوں نے کہا جی ایک باہی آ رہا ہے اس کو ہم لے کر نہیں آئے باپ ہیں بڑے ہیں باقی خواتین ہیں گھر میں اس کے مطابق غلہ ملنا تھا کوٹے کے مطابق تو یوسف نے کہا ٹھیک ہے ابھی تو میں نے بات مان لی کہ تم نے کہا جی ایک باہی ہمارا وہ ہے باپ کی طرف سے لیکن آئندہ اسے لے کے آنا آئندہ کہ لے کے نہیں آوگے تو اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بول کے غلہ لیا ایک اور باہی شخص کا تو پھر اگر لے کے نہیں آوگے تو میرے قریب نہ آنا ابھی تو میں نے دے دیا آئندہ میں نہیں دوں گا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو اس کے لیے راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور بے شک یہ کام ہم کر کے رہیں گے ضرور کریں گے اور یوسف نے آپ نے نوکنوں سے کہا کہ ان کی جو جمع پونجی یہ غلہ خریدنے کے لیے لائے ہیں وہ ان کے سمان میں رکھ دو تا کہ جب یہ پلٹ کر جائیں تو اسے پیچان لیں اور تا کہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس پلٹ کر جائیں تو اسے پیچان لیں تا کہ یہ واپس پلٹیں دوبارہ بھی آئیں یہ نہ ہو کہ آئندہ ان کے پاس پیسہ ہی نہ ہو غلہ خریدنے کے لیے تو جو انہوں نے پیسے ویسے دیئے غلہ کے لیے حضر یوسف نے کہا یہ ان کے چھپکے سے سمان میں رکھ دیں گھر جا کے انہیں پتا چلے کہ ہمارے پیسے بھی واپس کر دیئے مفت میں غلہ دیا گیا اور تا کہ دوبارہ لینے آئیں پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پلٹ کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ابباجان ہمیں تو غلے سے منع کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بیجیں ہم غلہ بھی لائیں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے جاتے ہی سب سے پہلی بات یہ کہی یقوب نے کہا کہ کیا میں اس کے معاملے میں اسی طرح تم پہ اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پہ اعتماد کیا یوسف کے بارے میں کیا اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہ بات جاتے ہی انہوں نے کیا کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی واپس انہیں لٹا دی گئی ہے جو پیسے لے کر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابباجان ہمیں اور کیا چاہیے یہ دیکھیں ہماری پونجی جو ہم لے کر گئے تھے غلہ لینے کے لیے وہ بھی واپس ہمیں لٹا دی گئی ہے اور اب ہم جائیں گے اپنے اہل و یال کے لیے غلہ لائیں گے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہمیں ایک بارش اتر غلہ زیادہ ملے گا یعنی بنی امین کا یہ سب ہی ملے گا پہلے سے زیادہ تو خوشی سے نارے لگانے لگے اور یہ اتنا غلہ زیادہ تو بڑا آسان ہے یعنی ایک بارش اتر تو ملے گا نا کوٹے کے مطابق تو یہ تو آسان ہے تو اب وہ نارے لگا رہے ہیں خوشی سے یعقوب نے کہا کہ میں قطن اسے یعنی بنی امین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کے نام پہ مجھے پختہ اہد دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے کر آوگے اللہ یہ کہ تم کہیں گر جاؤ کسی مسئیبت میں گر جاؤ پھر جب انہوں نے اسے پختہ اہد دے دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ گواہ ہے تو اب تیار ہوگے حضرت یعقوب بھیجنے کے لیے تو اب مزید نسیدیں کر رہے ہیں اولاد کو رخصت کرتے ہوئے اتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اسباب جو اختیار کرنے چاہیے وہ بتا رہے ہیں اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی مصر جب جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتا فیصلے کے اختیارات سارے کے سارے اللہ کے آخ میں ہیں اسی پہ میں نے بروسہ کیا اور اسی پہ توقل کرنے والوں کو توقل کرنا چاہیے تو یہ اتیاطی تدابی تھی یعقوب بتا رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا مختلف دروازوں سے لیکن ساتھ ہی کہا کہ میری تدبیر ہے یہ تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتی جو اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا لیکن یہ بروسہ کی اللہ پر میں نے بروسہ کیا تو اسی کے مطابق میں نے یہ تدبیر اختیار کی پھر جب وہ داخل ہوئے وہی سے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا تو ان کا باپ اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آسکتا تھا بس یہ یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جس کو اس نے پورا کر لیا ایک خلج تھی دل میں کہ کہیں ایسا نہ ہو تو ان نے ایک نصیت کر دی بیٹوں کو بے شک وہ اس وہ علم یعقوب وہ علم رکھنے والا تھا جو ہم نے اسے سکھلایا تھا اور بے شک اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی یہ جو حضرت یعقوب نے تدبیر اور تقدیر میں توازن قائم کیا فرمایا کہ یہ اس علم کی بنیاد پتہ ہے جو ہم نے اسے سکھلایا تھا یہ ہے تقدیر اور تدبیر میں توازن کہ وہ کہنے تدبیر بھی اختیار کریں اور ساتھ یہ کہہ رہے کہ میں اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا یہ ہے تبازن آدمی یہ سمجھے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا لیکن میں اپنی تدبیر ضرور اختیار کروں گا یعنی تدبیر اختیار کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا نہیں اللہ پر بروسہ کریں لیکن ساتھ تدبیر بھی اختیار کریں اب وہ مصر میں آئے دوبارہ یوسف کے پاس پیش ہوئے اسی طرح غلہ لینے کے لیے اور جب وہ یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے اپنے بھائی یعنی بنی امین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں بتا دی عراض میں تمہارا بھائی ہوں اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پہ رنجیدہ نہ ہوں پہلے جو کچھ انہیں کہ آپ کریں گے اس پہ رنجیدہ نہ ہونا بھائی کو حقیقت بتا دی اور سارا آگے کا پلان بھی بتا دیا جو یوسف نے کر لیا تھا کہ مریمین کو یہاں رکھنا ہے ساتھ نہیں بیجنا وہ بھی اسے بتا دیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور جب اس نے ان کے سمان کو تیار کیا تو بادشاہ کا کٹورہ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا جو مریمین کے نام کا تیار کیا گیا کوٹا کے مطابق اس میں رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اے کافلے والو تم چورو وہ آگے انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک بارے شتر انعام دیا جائے گا ایک غلہ اور کہنے والے نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں میں یہ انعام دوں گا یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم سرزمین مصر میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں تو انہوں نے کہا یوسف کے ملازمین نے انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اس کی کیا سزا ہے جس کے پاس سے چوری برامد ہو انہوں نے کہا کہ جس کے سمان سے چوری برامد ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ہی سزا میں پکڑ لیا جائے اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں جس کے ہم برامد ہو اسے پکڑا یوسف پتا تھا نا یہ قانون ہے ان کیا تو انہوں نے اسی قانون کے مطابق تدبیر کر کے چاہا کہ اپنے بھائی کو رکھ لیں پھر اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاش شروع کی اور پھر بلاخر اسے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کو تدبیر سکھلائی وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا اللہ یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے یعنی اللہ کی ذات ہے تو حضرت یوسف نے پہلے اپنے بھائی کے فوراں یہ نہیں کہ سیدھے ادھر ہی گئے ہیں تلاشی لینے پہلے ان کی تلاشی لی اور آخر میں بنیامین کی وہاں سے نکلا ہے انہوں نے خود کہا تھا جس کے ہاں نکلے اسے رکھ لے تو بنیامین کو رکھ لیا انہوں نے اسے کے مطابق لیکن بادشاہ کے قانون مصر کے قانون میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اللہ تعالیٰ فرمائے نے ہم نے اسے کھلائی جس کے مطابق وہ بھائی کو رکھ لے ہیں یوسف کے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی یعنی بنیامین نے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے یعنی حضی یوسف یعنی حضی یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں یوسف نے اس بات کو دلی میں چھپا لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دی یعنی کچھ چہرے تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں یوسف اور بنیامین چوری کس نے کی چھپا لیا اور دلی دل میں کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے یعنی گویا کہ انہیں یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں یعنی لیکن یہ جو یہ ہے اور اس کا ایک اور بھائی ان کی ماں لگ گیا ہے تو یہ اس نے بھی ایک چوری کی تھی یوسف پہ بھی ایزام لگا دیا انہیں نے کہا کہ اے عزیز یہ لقب تھا عزیز مصر کا وزیراعظم کی طرح گویا کہ اے عزیز مصر بے شک اس کا ایک بڑا باپ ہے بنیامین کے بارے میں کہہ رہے ہیں بے شک اس کا ایک بڑا باپ ہے تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں ہم آپ کو بڑا نیک آدمی سمجھتے ہیں یہ نیکی کریں اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس سے ہمارا سمان ملا ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم تو ظالم ہوں گے پھر جب وہ یوسف کی طرح سے مایوس ہو گئے تو وہ مشورہ کرنے کے لئے یہ الگ ہوئے جب پتا چلا کہ اب کوئی شکل نہیں تو ان کا الگ ہو کہ مشورہ کرتے ہیں اب کیا پلانک کی جائے تو ان کے بڑے نے کہا کہ کیا تم میں پتا نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پہ کس طرح کے پختہ اہد تم سے لیے ہیں اور اس سے پہلے جو کتائی تم یوسف کے بارے میں کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے میں تو اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا یعنی مثال سے اب میں تو نہیں واپس جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے دیئے کو فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تم جاؤ اپنے باپ کے پاس اور جا کر کہو کہ اب بجان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم صرف وہی گوائی دے رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہوا ہیں ہم غیب کی فعادت کرنے والے نہیں ہیں یعنی ہم نے کوئی دیکھا نہیں چوری کرتے ہوئے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی جو ہمیں معلوم ہوا ہے اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے جس میں رہے ہیں اور اس کافلے والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں وہ بھی گوائی دیں گے کہ اس پر چوری کا الزام لگا ہے اور بے شک ہم سچے ہیں یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس بات کو آسان بنا دیا ہے پس میں تو بہترین صبر کروں گا امید ہے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا بے شک وہ جاننے والا اور دانا ہے سب کو کون یوسف بنی امین اور اب بڑا بیٹا یہودہ بھی وہ بھی رہ گیا نا مہین جمع امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا اور بے شک وہ جاننے والا اور حکیم ہے یعقوب کو یقین ہے کہ یوسف زندہ ہیں اور ملنا ہے اللہ نے ملاقات کرانی ہے اور وہ ان سے جدا ہوا تو اس نے کہا آئے افسوس یوسف پہ اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا تھا وہاں سے ہٹ کے بچوں سے یعقوب پھر رونے لگے اور غم سے رو رو کر آنکھیں سفید ہو چکی تھی یعنی بنا ہی ختم ہو چکی تھی اور وہ غم کے گھونٹ پی رہے تھے اب بچوں کے سامنے کیا ادھار کریں وہی تو ہیں مجرم سارے بیٹے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسفی کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں یا ہڑیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں یعنی یا تو یہ ہے کہ اسی طرح آپ گلا لیں گے اپنے آپ کو بیماری جیسے بیمار ہوتا ہے یا یہ ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے اسی طرح یوسف کا ذکر کرتے کرتے یعقوب نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کوئی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے نہیں کوئی رو رہا ہوں اپنے غم اور پریشانی کے شاہد اپنے رب سے کر رہا ہوں اپنے رب کے سامنے رو رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو رونا وہ ہے جو لوگوں کے سامنے جا کر کوئی اس طرح کا ادھار کریں نہیں لیکن اپنے رب سے مانگتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہوئے رونا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں وہی حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اپنے غم کا شکوہ پریشانی کا اپنے رب سے کر رہا ہوں کسی اور سے نہیں کسی انسان کے پاس نہیں جا کے کر رہا اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے میرے بچوں جاؤ اور یوسف کی ٹو لگاؤ اے میرے بچوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف اور صرف کافری ہوتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر آیا ہے مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافری ہوتے ہیں اب پھر وہ گئے اب تیسری دفعہ جا رہے ہیں اب جا کے پھر پیش ہو رہے ہیں یوسف کے سامنے غلہ لینے کے لیے کوٹے کے مطابق پھر غلہ لینے گئے ہیں پھر جب وہ یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے بڑی تکلیف مبتلا ہے ہم اور ہم ایک حقیر سی پونجی لائے ہیں غلہ لینے کے لئے کوئی زیادہ مال بھی نہیں ہے اور ہمیں پورا غلہ دیں اور ہم پہ صدقہ بھی کریں صدقے کے طور پہ زیادہ بھی دیں بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے اب جب دیکھیں جا کے کہہ رہے ہیں غلہ بھی دیں صدقہ بھی دیں گھر والے مصیبت میں آئے اب تیسری دفعہ دیں اب دیکھیں پہلی دفعہ گئے ہیں یوسف نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا دوسری دفعہ گئے ہیں پھر بھی ظاہر نہیں کیا اب تیسری دفعہ ظاہر کر رہے ہیں اب پہلی دوسری دفعہ کیوں نہیں ظاہر کیا کہ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی اس میں اور بڑی حکمتیں تھیں حضرت یعقوب کا اور امتحان لینا تھا اللہ تعالی نے ابھی امتحان پورا نہیں ہوا تھا امتحان جب دینے غم روج پہ پہنچ جاتا ہے مصیبت ازمائش اب پہلے دیکھیں صرف حضرت یعقوب ہیں اب دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا تیسرا بڑا بھی جدا غم اپنی انتہا کو جب پہنچ گیا ازمائش روج پہ جب پہنچ جاتی ہے پھر اللہ کی طرف سے وہ آ جاتا ہے وقت کشادگی کا تو یہ ازمائش پوری جب ہوگی پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب دوسرا یوسف اپنے آپ کو ظاہر کرنے تو یہ جب انہوں نے کہا یوسف نے جواب دیا یوسف نے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم ندان تھے ندانی میں یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے پتا ہے تمہیں انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں یوسف نے جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور حقیقت یہ ہے ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور سبر کرتا ہے تو بے شک اللہ محسنین کے عجر کو دایا نہیں کرتا ہے اب یہاں دیکھیں اسلوب جو کہ آپ ہی ہیں یوسف کیوں اس کا مطلب شک انہیں پہلے ہو رہا تھا یوسف والی باتیں یوسف والاندار یوسف والی یہ یہ سارا لیکن وہ میں نے کہا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اب ذرا جب از یوسف کا نام سنا انہوں نے فوراں کہا اچھا آپ ہی ہیں یوسف گویا کہ وہ کہنا ہم تو یہی سمجھ رہے تھے نا لگتا تو یوسف ہی ہے کہ آپ ہی ہیں یوسف یوسف کہتے ہاں میں ہوں اور یہ میرا بھائی ابنی امین اور اللہ نے ہم پہ حسان کیا ہے اور حقیقت یہ جو ڈرتا ہے اللہ سے اور سبر کرتا ہے تو اللہ محسنین کے عجر کو اضایہ نہیں کرتا وہ بول اٹھے کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی اور بے شکم خطاکار تھے یوسف نے جواب دیا کہ آج تم پہ کوئی الزام نہیں اللہ تمہیں بخشے گا اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے حسد حسد کیا تھا کہ یوسف کو ترجیح ملیا ہمارے ابباجان کو زیادہ محبوب ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا نبوت کے لیے یعقوب کو پتہ تھا یہ بیٹا ہے جس کو نبوت ملنے والی ہے تو حسد تھا کہ اللہ نے انہیں ترجیح دے دی ہے یہی حسد تھا یہی قرآش کو بھی حسد تھا کہ وہ جی بنو آشم میں اللہ کے نبی آگے ہیں ہم آج تک بنو آشم کا مقابلہ کرتے رہے ہیں ہر چیز میں تو اب کیسے مقابلہ کریں بنو میا نے یہی کہا یا بعض اور قبائل نے کہ ہم نے ہر معاملے میں بنو آشم کا مقابلہ کیا اور اب کہتے ہیں ہم آرے اندر نبی آئے ہیں تو ہم نبی کہاں سے پھر بنا کر لائیں تو کیسے مقابلہ کریں گویا کہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں یہ تو یہ حسد ہوتا ہے تو یہ حسد تھا کہ انہیں یوسف کو اللہ نے ترجیح دے دی تو اب وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ آپ کو اللہ نے ہم پہ ترجیح دے دی اور ہم جو ارکتے کر رہے تھے ہم خطاکار تھے یوسف نے کہا کہ کوئی الزام نہیں جاؤ میں نے بھی معاف کیا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے یہی بات رسول اللہ علیہ وسلم کو قرآش نے کی فتح مکہ دن کے دن آپ نے پوچھا سارے قرآش کے سردار کھڑے تھے سامنے کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا تبقع ہے میں کیا سلوک کروں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں تو آپ نے فرمایا اس دن کہ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں یوسف نے آپ نے بھائیوں سے کہا اضحبو فانتم اطلقا جاؤ تم آزاد ہو لا تصریب آلیکم آج تم پہ کوئی معاخضہ نہیں اسی طرح آپ نے سب کو معاف کر دیا اور یہی سبق تھا پورا اس قصے میں جو میں نے پہلے بتایا کہ قرآش نے پوچھا اور قرآش کو اللہ تعالی نے اسی میں اپنا آئین نہ دکھایا کہ تم آج وہی کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے کیا اور ایک دن آئے گا تم اسی طرح کھڑے ہوگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح یوسف کے بھائی کھڑے ہو کر اپنی غلطی کا اطراف کر رہے تھے اب یہ واضح ہو گیا اب یوسف نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر والوں کو لے آئیں مصر میں سرکاری طور پر وفد گیا آپ کے خاندان کو لینے اور ساتھ بھائی بھی گئے تاکہ وہاں سے پورا خاندان مصر آجائے اس طرح بنی اسرائیل مصر پہنچے یوسف نے کہا یہ قمیس لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا اس کی بنائی لا اٹھائے گی اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ اپنے کمیس اتار کے دی کہ باپ کے چہرے پہ ڈالنا بنائی ٹھیک ہو جائے گی پیچھے گزرائیں کہ بنائی ختم ہو گی تھی بنائی اس سے ٹھیک ہو جائے گی یہ ہے موجزہ اللہ کے رسول کا موجزہ ہے یوسف کا اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں کہ تم مجھے کہیں یہ نہ کہو کہ تم سٹھے آگئے ہو میں یوسف خوشبو پا رہا ہوں لیکن ڈر ہے کہ تم کہوں گے کہ اببہ جان سٹھے آگئے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم بے شک تم پرانے خبت وہی پرانا خبت یوسف و یوسف ورہا یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے اب آپ دیکھیں اللہ کی مشیر جب ہوتی ہے وہاں حضرت یوسف قریب یہ کمے میں ہیں چند کلومیٹر ہوگا نا تو وہاں نہیں عزی عقوب کو پتا چلا کمے میں آئے وہاں سے خوشبو نہیں آئی اور یہاں کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے یہ وہاں چلے کافلہ چلا ہے اور عزی عقوب کہہ رہا ہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس وقت اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ عزی عقوب کو پتا چلے کہ یوسف کہاں ہیں پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے یوسف کا کہ کمیس عقوب کے چہرے پہ ڈالی تو اس کی بنائی لوٹ آئی اور اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہانی تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے خوشخبری دینے والا یعنی سرکاری کرندہ جس کی ڈوٹی عزیت یوسف نے لگائی تھی کہ یہ کمیس لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنی سرکاری طور پہ کمیس لے کے آئے تھا بیٹو نے کہا کہ اے با جان آپ ہمارے گناہوں کے یہ مغفرت طلب کریں بے شک عامی خطاکار ہمارے لئے دعا کریں اللہ سے ہمیں اللہ معاف کرے یعقوب نے کہا کہ میں ضرور تمہارے لئے سغفار کروں گا میں ضرور تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے اب قافلہ چلا دوبارہ مصر اب کون ہے پورا خاندان جا رہا ہے مصر یعقوب بھی ہیں گھر والے سارے یعقوب کی بیوی یعقوب کی والدہ تو فوت ہو چکی نہیں دوسری بیوی اب پھر جا کر یعقوب استقبال کر رہے ہیں خاندان کا پورے بنی اسرائیل کا سارے بھائی اور ان کی اولادیں ہیں سارے مصر پہنچے ہیں پھر جب وہ سارے یعقوب کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی والد والدہ والدہ یعنی ستے لی اور اس نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور اس نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ اور وہ سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے مصر کی وہ روایت تھی جب بادشاہ یعزیز تخت پہ بیٹھتے تو سب لوگ جوک جاتے سامنے جیسے جاپانی کرتے ہیں نیچے جوک کے اور یوسف نے کہا کہ ابباجان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا میرے رب نے اسے سچا ثابت کر دیا اور اس نے مجھ پہ احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا اور وہ تمہیں سہرہ سے تیاد سے لے کر آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ بڑی باریک بینی سے کرتا ہے بے شک وہ جاننے والا اور دنا ہے میں نے کہا اس صورت کا مرکز جو چیزیں جو چیزیں مجھے کہ اللہ کے فیصلے بڑی باریک بینی سے نافذ ہوتے ہیں کسی کو پتہ بنی چلتا اور جو اللہ کے فیصلوں کو روکنے کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہی گویا کہ معاملے بنے ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کے مشیط جو ہے وہ بڑی باریک بینی سے نافذ ہوتی ہے کسی کو پتہ بنی چلتا پھر یوسف دعا کر رہے ہیں آپ دیکھ کہ اللہ کی نعمتیں اقتدار والدین بھی آگئے ہیں اللہ کا فضل یہ دعا ان کے دل سے نکل بڑی عظیم دعا ہے اور سے سنیں اے میرے رب بے شک تو نے مجھے اقتدار دیا اور مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کے علم سے کھلا یعنی نبوت اے اسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا ولی ہے سرپرستہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے مسلمان ہونے کی عالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اقتدار تو کس طرح شکر کے جذبات ہیں دل میں اور کس طرح آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال رہے ہیں کہ جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے تو ہی سرپرستہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخری تمنا کیا ہے کہ توفنی مسلمان مرتے دم تک مسلمان رہوں وفات اس سال میں دے کہ میں تیرا فرمبردار ہوں اور وفا والحقنی بھی صالحین اور اپنے نیک مندوں کے ساتھ شامل کریں جب ہم صالحین کہتے ہیں نا نیک بندے تو نیک بندے میں پھر سارے آ جاتے ہیں انبیاء بھی شہداء بھی صدیقین بھی لیکن جب ہم الگ پھر کرتے ہیں تو اللہ کے انبیاء سب سے پہلا درجہ پھر صدیقین پھر شہداء لیکن نیک صالحین میں سب آ جاتے ہیں پھر نبسی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ پورے اس قصے پہ تفسرہ ہو رہے ہیں آخر میں اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وئی کر رہے ہیں اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے یوسف کے بھائیوں کے پاس کہ جب انہوں نے ایک فیصلے پہ اتفاق کیا کہ یوسف کو حکومے میں پھینکیں گے اور وہ چال چال رہے تھے اور اکثر لوگ آپ جتنا بھی چاہیں وہ مومن بنے والے نہیں آپ جتنی کوش کر لیں سب لوگ امان نہیں لائیں گے اور آپ اس کام پہ ان سے کوئی عجر نہیں مانگ رہے یہ تو صرف اور صرف یاد دھیانی ہے تمام جہانوالوں کے لیے اور کتنی ایسی نشانیاں اسمانوں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے اور یہ ان سے مو موڑے ہوئے ہیں اور انہوں میں سے اکثر اللہ پہ امان لاتے ہیں اس حال میں یہ اس کے ساتھ شریک ٹھڑا رہے ہوتے ہیں یعنی اکثر لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ پر امان لاتے ہیں اس طرح کے ساتھ شریک ٹھڑا رہے ہیں ورنہ اللہ کا انکار کرنے والے دنیا میں نہیں ہوئے بہت تھوڑے کے پاغل کب یہ تھے ورنہ اکثر قوموں کا مسئلہ کیا ہے امان لاتے ہیں اللہ پہ شرک کر رہے ہیں جی اللہ ہے اللہ کو ماننے یہ ہے یہ کونسا کارنامہ ہے اللہ ہے اصل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھرائیں کسی کو مثلا یہ ہے ورنہ یہ کو کارنامہ نہیں ہے ہم نے مان لیا اللہ ہے اب تک اس کے بعد بھی مان لیں کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا بھی کو مان لیں کائنات کا خالق وہ ہے ہمیں بھی اس نے سب کچھ بھی مان لیں لیکن اکیلا مابود اللہ کو نامانیں الہ صرف اللہ کو نامانیں اور الہ بنا لیں تو یہ شرک ہے پھر اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی نتیجہ نہیں نہ ہی ایسا ماننے کا انسانی زندگی پر کوئی اثر ہوتا ہے تو یہ اللہ طرف ہمارے کے لوگوں کا علمیاں یہ ہے کہ انہوں میں سے اکثر اللہ پر ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ وہ ساتھ شرک رہا رہے ہوتے ہیں کیا یہ لوگ اس بات سے بخوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ جائے یا اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہہ دیں کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی پاک ہے اللہ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں پاک ہے اللہ اس کا کوئی شریک ہو اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بیجے تو مرد تھے ہم ان کی طرف وہی کرتے رہے ہیں ان بستیوں والوں میں سے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھر نہیں ہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے پھر اللہ تعالی نے اپنے سنت بتائی کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لوگ جو ٹلاتے ہیں ستاتے رہتے ہیں زیتیں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آلت یہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تو ہماری مدد آ گئی تو پھر ہم جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں اور ہماری پکڑ کو مجرم قوم سے روکا نہیں جا سکتا یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے کسی سے لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا اتنا وقت گزر گیا کہ رسول مایوس ہو گئے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا اور لوگوں نے بھی سمجھا ہم سے جھوٹ بولا گیا کیا کہ جی اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کے رسول کو جو ٹھلایا تو صدا ملے گی اور ساڑھے نو سو سال مل گئے ہیں کچھ بھی نہیں گزر گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا وہ سمجھے نہیں نہیں جی جھوٹ ہے تو فرمائے یہ جب مرحلہ آتا ہے نا پھر اچانک ہماری مدد آتی ہے پھر ہم جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں اللہ کے رسول اور ایمان لانے والے اور مجرم پکڑ لیے جاتے ہیں یقیناً ان لوگوں کے قصے میں عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے اور یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جیسے ایسے ہی گھر لیا جائے بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے یعنی تورات انجید اور تفصیل ہے ہر چیز کی اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس کے بعد سورہ راد ہے سورہ راد بھی مکی صورت ہے اور اس کا نام راد نشانی کے طور پر رکھا گیا ہے راد کہتے ہیں بادل کی گرج آپ دیکھیں کہ بادل گرجتا ہے چمکتا ہے اس کو راد کہتے ہیں تو اس میں ذکر ہے راد کا تو علامت کے طور پر یہ نام ہے اور یہ سورت مکی ہے اور اس کا وہی مرکزی مضمون وہی ہے جو مکی صورتوں کے توحید رسالت اور آخرت الف لام مین یہ حروف مقطعات ہیں یہ کتابِ الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق کا ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے نبسل صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آجا ہے اللہ وہ ہے جس نے اسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا سارے کے سارے ایک مقررہ وقت تک کے لیے چلے جا رہے ہیں وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تاکہ تم لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لاؤ یعنی آخرت کے بعد اٹھنا اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ جو قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کیا سورج اور چاند جو کوئی زمین میں ہے مسخر کے درے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی ایسی ڈیوٹی لگا دیا ہے اوکر تمہاری خدمت کر رہی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آتھوں میں دے دیں اللہ نے جیسے جانوار ہیں جیسے چاہو انہیں استعمال کرو گوشت خواہو سواریاں کرو دودھ پیو ہمارے آتھ میں کچھ سین چیزیں ہمارے آتھ میں نہیں ہیں جیسے سورجان کہ ڈیوٹی ایسی دے رہے ہیں کہ ہمارے خادم ہیں ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے میں نے یہ مسخر کی ہے کوئی اور نہیں ہے گائے میں نے پیدا کی ہے بکریاں میں نے تمہیں دیں ہیں گوشت کاؤ اور دودھ پیو جی اسمان میں جو کچھ ہے میں نے تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں زمین یہ کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کی ہے کسی اور دیوتا دیوی نہیں میں ہوں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیئے اور نیرنجاری کر دی اور ہر قسم کے پھل کی اس میں دو قسمیں رکھیں وہ رات کو دن پر ڈھام دیتا ہے اور بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں پہاڑوں کو گاڑ دینا آگے بھی آئے گا زمین میں گاڑ نرواسی کہتے ہیں جو چیز گاڑی جاتی جیسے نہیں کشتیاں جو ہیں ان کے لیے باندھیا جاتا ہے کہ وہ ڈوبے نہیں تو اس طرح پہاڑوں کو بتد بھی کہا ہے اوتادہ والجبالہ جیسے کوئی میخ ہے گاڑی جاتی رواسیہ بھی تو یہ بتانے کے لیے کہ زمین گھوم رہی ہے اس کا توازن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس کرنے کے لیے اس میں پاڑ رکھے ہیں آگے مزید یہ آئیتیں آئیں گی تو میں وہاں اور رفضات کروں گا یہ ہے قرآن کے موجزہ جب قرآن نازل ہوا تو ساری دنیا کیا کہہ رہی تھی بلکہ اب بھی مذہبی طبقہ اب بھی ہمارے کئی کہتے ہیں زمین تو گھومنیری ہو تو بیٹھی ہو یہ عیسائیوں یعودین کہاں کیا تھا کہ زمین بلکہ بچپنے میں ہم سنا کر مذہبی طور پر کہ زمین وہ کسی جانوار کے سینگ پہ آیا اور وہ سینگ لاتا ہے زردل آ جاتا ہے تو کوئی مذہب مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا زمین گھوم رہی ہے جو آج سائنسی حقیقت سب کے سامنے آئی قرآن نے اس وقت بتا دیا سائنسی حقیقت یہ ہے اور تو یہ اس طرح پاہڑ کر اس کا بیلنس اسی طرح برابر کیا یہ جس طرح طاعت ہیں اور ایسے باغ اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور اور کھیتیاں اور انگوروں کے باغ ہیں جو اکیارے بھی ہیں اور دورے بھی اور ہم انہیں ایک ہی پانی سے سراب کرتے ہیں اور ہم ذائقے میں ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں یعنی کسی زمین کا پھل کا ذائقہ زیادہ اچھا ہے کسی کا اس سے کم ہے بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی ایسے درخت بھی ہیں کہ جو دو شاخوں والے ہیں نیچے سے ہی کہ ایسے ہیں جو ایک ہی تنہ ہے دو تنہ والے بھی اس طرح فرمایا کہ مختلف قسم کے باغ ہیں درخت ہیں اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے لائق تو ان کی یہ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ شر سے پہلے بلائی سے پہلے شر کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں اور ان سے پہلے عقوبت کی مثالیں گزر چکی ہیں پہلے مثالیں گزر چکی ہیں کس طرح اللہ نے قوموں کو عذاب دیا بے شک تیرا رب لوگوں کے لیے بڑی مغفرت والا ہے ان کے ظلم کے باوجود اور بے شک تیرا رب سخت صدا دینے والا بھی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پہ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گی موجزہ کہہ دیجئے یعنی آیت سے مراد یہاں کوئی موجزہ بڑا کیوں نہیں نازل کیا گیا بے شک آپ تو صرف اور صرف خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنماء ہے اللہ نے رہنمائی کرنے والا بیج ہے اور آپ اس قوم کی طرف آئے ہیں اللہ جانتا ہے کہ جو کسی بھی مادہ کو حمل ہوتا ہے اور جو حملوں میں حمل سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے اور ہر چیز کی اس کے ہاں ایک خاص مقدار ہے وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا وہ بڑا ہی بزرگ اور آلی شان ہے برابر ہے تم میں سے کہ کوئی ٹھہر کر دل میں بات کرے یا بلند آواز سے کرے اور برابر ہے کہ کوئی رات کو خفیہ طریقے چھپ کر بیٹھا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو یعنی اللہ کے علم میں سب برابر ہیں کوئی آستہ بات کرے بلند آواز رات کو چھپا ہوا کوئی دن کو روشنی میں اللہ کے ہاں سب برابر ہیں یا اللہ کے علم کا بتایا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کردہ نگران ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ جو ان کی اپنی حالت ہے وہ خود نہ بدل دیں اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور ایسے لوگوں کو کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہوتا تو یہ اللہ تعالی نے جو بتایا ہے نی یہ آیت بڑی اہم ہے اس کو غور سے سنیں کہ انسانوں کے آگے پیچھے اللہ کے نگران مقرر ہیں فرشتے اور موقع بعد کا معنی یہ بھی ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باری باری جیسے شفٹوں میں آتے ہیں بار بار ایک جاتے ہیں آتے ہیں موقع بعد یعنی فرشتے نگران ہیں انسان کے آگے پیچھے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں بندے کی ایک فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں مال کرام انکات ابھی ایک ہیں جو نگران ہیں سکورٹی اللہ نے دے گا انسان کو آگے پیچھے سکورٹی ہے اللہ کو کم سے بار بندے کی فادت ہو رہی کیوں فادت ہو رہی ہے کہ بندہ امتحان دے رہا ہے دنیا میں تو جب اللہ امتحان دے رہا ہے تو امتحان جو قوت لے رہی ہو جی افاظت اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے سکورٹی فرام کرنا گورنمنٹ امتحان لے رہی کسی عالمیں تو وہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سکورٹی بھی ہو یہ نا کوئی امتحان دے رہا ہے تو کوئی سے اٹھا کے لے جائے بدماش تو ایسے تنہی ہوتا پھر امتحان کیا ہوا تو اس لیے اللہ تعالی نے نگران مقرر کیا ہر شخص کے پیچھے جو اللہ کے حکم سے فاس کرتے ہیں اب کوئی مسئبت آ رہی ہے انسان کی طرف اگر پرمیشن اللہ کی نہیں ہے تو وہ نہیں آئے گی فرشتے روک دیں گے پرمیشن ہے نہیں یہ نہیں آسکتا کوئی بندہ مارنا چاہتا ہے کسی کو اللہ کی طرف پرمیشن نہیں ہے کوئی نہیں کر سکتا فرشتے روک دیں گے کوئی بیماری آ رہی ہے پرمیشن نہیں ہے فرشتے روک دیں گے حتیٰ کہ آج یہ وائرس ہے اسی کو لگے گا کہ جہاں پرمیشن ہے اللہ کی فرشتہ روک دے گا پرمیشن نہیں ہے تو کوئی کسی کے قریب نہ آن نہ وائرس نہ کوئی اور چیز کوئی مسئیبت کوئی تکلیف کوئی بندش کوئی جادو کوئی تعوید کوئی قریب نہیں آسکتا جب تک اللہ کی پرمیشن نہ ہو کہ یہ چیز آسکتی ہے ازمائش کے لیے یہ بیماری آسکتی ہے پرمیشن اللہ نے دی ہویا فرشتے آنے دیں گے پرمیشن نہیں ہے روک دی جائے گی یہ ہے حقیقت جو یہاں بتائی جا رہی ہے اب آپ اس کے بعد یہ بتائیں کہ ایک مومن کا اگر یہ اتقاد ہو یہ پتہ ہو کہ میرے رب کے فرشتے میری فاظت کر رہے ہیں تو اس سے بڑی سکورٹی کیا ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بہرحال ہمارا جب یہ مہار ہے پھر بھی ہم اسباب اختیار کریں گے دنیاوی جو اپنے لیے وہ کریں گے ہم لیکن اس کے بعد بھی درے بندہ کہ یہ مجھے تکلیف نہ پچھا دے یہ نہ کر دے یہ تعویز نہ کر دے یہ جادو نہ کر دے یہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہی آپ کی طرف چیز آئے گی جس کی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے اللہ نے اجازت دی ہے انتحان کے لیے وہ انتحان لے رہا ہے تو اجازت دے دے گا تو یہ سورہ راد آیت نمبر گیہرہ اس کو یاد رکھیں بے شک ہو اس کو پڑے اچھی طرح یقین ہو کمارے رب نے کس طرح ہماری حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے اور وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے یعنی بادلوں میں خوف سبھی اور تمہ سبھی اور وہ بڑے بوجل بادلوں کو اٹھاتا ہے یعنی دیکھ کر خوف بھی آتا ہے لالش بھی کے بارش ہوگی اور بادل کی گرج اس کی حمد کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں بیجتا ہے اور اس کے ذریعے جس پہ چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے اس آل میں کہ وہ اللہ کے بارے میں بیسیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت صدا دینے والا ہے تو یہ جو اگر نہیں ہوئی سبھی خران جب بادل گرجتا ہے تو وہ فرمایا کہ اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے تسبیح کر رہا ہوتا ہے حمد کے ساتھ لیکن ہم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے اس طرف ہمارے فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں حقیقی پکارنا اسی کو پکارنا ہے حقیقی مانگنا اسی سے مانگنا ہے اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی پانی کی طرف ہاتھ اٹھائیں کھڑا ہو کہ وہ پانی اس کے موں تک پہنچ جائے آلینکہ وہ پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی دعا جو ہے وہ بے نتیجہ رہے گی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا پانی کی طرف پہنچنا یعنی جیسے چشمہ ہے نیچے یا طلاب ہے تو کوئی ایسے کھڑا ہو آتا ایسے کر کے کہ پانی خود اس کے موں تک آ جائے تو ایسے نہیں ہوگا پانی تو نہیں آئے گا آت میں ڈالیں گے اس چیز میں ڈالیں گے تو موں تک جائے گا نا تو میں جو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ رہے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ جیسے پانی کو کہہ رہے ہیں کہ خود ان کے موں کی طرف آجے وہ آنے والا نہیں ہے اور جو بھی اسمانو اور زمین میں ہیں وہ توہم و کرہن ان کے سائے بھی سب و شام سب و شام وہ بھی سجدہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سائے بھی تو یہاں بھی سجدہ ہے سجدہ تلاوت جو سن رہے ہیں سجدہ تلاوت کر لیں ان سے پوچھیں کہہ دیجئے کہ کون ہیں اسمانو اور زمین کا رب تو کہیں گے اللہ کہہ دے کہ اللہ یہی جواب دیں گے تو فرما کہ کہہ دے کہ اللہ کہہ دیجئے کہ کیا پھر تم نے اس کی سوا اور سر پرست بنائے ہوئے ہیں جو اپنے لئے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اللہ ہے تو تم نے یہ سرپرس کیوں بنائے ہوئے ہیں کہہ دیجئے کہ کیا اندہ اور دیکھنے والا برابر ہیں اور کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنائے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرح کی کوئی تخلیق کی ہے کہ یہ تخلیق ان پر متشابہ ہوگی ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلہ ہے اور سب پہ حاوی ہے یعنی عقلی فطرتی دلیل دی کہ کیا جو شریک انہوں نے مخلوق پیدا کی ہے کائنات میں انہوں نے چیزیں پیدا کی ہیں کہ انہیں وہ مشتبع ہو گیا کہ یہ اللہ کی ہے یا فلان کی ہے تو کوئی ہے دعوے دار کائنات میں کوئی مبود شروع سے لے کے آج تک کوئی علاج آلہہ بہت سارے آزاروں لاکھوں میں کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ کھیتی انہوں نے اگائی ہے یہ گائے فلانے پیدا کیا یہ بکری فلانے پیدا کی کوئی ہے جیسے دعوے کرے آکے کہ جہاں وہ جی انہیں مشتبع ہو گیا ہے جو فرمایا کہ اللہ ہی آرچیز کا خالق ہے اور وہ اکیلہ ہے مبود اور حوی ہے سب پہ اسی نے اسمان سے پانی نازل کیا اور وادیاں اپنے اپنے ذرف کے مطابق بہن گئیں بہن نکلیں اور اس طرح سلاب نے ابرتے ہوئے جاگ کو اٹھا لیا اور تم زیور اور سمان بنانے کے لیے جو آگ پہ تپاتے ہو اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال دیتا ہے تو جھاگ جو ہے وہ تو بے مقصد ہو کر اڑ جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دینے والی ہے وہ زمین میں ٹک جاتی ہے اسی طرح اللہ مثال دیتا ہے یہ مثال دی کہ جس طرح بارشاتی سلاب جھاگ اوپر بڑی ہوتی ہے تو جھاگ ختم ہو جاتی اصل جو پانی ہے برا جاتا ہے اسی طرح سونہ یا برطن بنانے کے لیے جب آگ پہ رکھتے ہیں اس کو تو اس میں بھی کھوٹ جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل ہے سونہ یا اصل چیزیں وہ باقی رہتے ہیں اسی طرف ہمیں حق باقی رہے گا اور باطل ختم ہو جائے گا جن لوگوں نے اپنی رب کی دعوت پہ لبیک کہا ان کے لیے کامیابی ہے اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر وہ انہیں سب کچھ مل جائے زمین میں ہے اور اس جتنا اور بھی تو وہ اسے فدیعے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے یعنی آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اندہ بنا ہوا ہے اکر رکھنے والے ہی صرف نصیت اثر کرتے ہیں یہ اکر رکھنے والے وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے اہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ اہد کرنے کے بعد اسے توڑتے نہیں ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں یعنی صلح رحمی اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور جو رزق کام نے انہیں دیا ہے اسے چپکے سے اور علانیاں خرچ کیا اور جو برائی کو بلائی سے دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی کامیابی ہے انجامکار ہے آخرت کے گھر کی کامیابی انہی کے لیے ہے ہمیشہ کے بغاد جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے اباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں صرف بھی جو اہل ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے اور فرشتے ہر دروازے سے ان پہ داخل ہوں گے اور انہیں کہیں گے کہ السلام علیکم اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا تو کتنا بہترین ہے آخرت کا گھر آخرت کی کامیابی تو یہاں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی اباؤ اجداد اور ان کے بیویاں اولاد ان میں سبھی جو اہل ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے وہ بھی ساتھ داخل ہوں گے اور وہاں اللہ سب کو اکٹھا کرے گا لیکن یہ اکٹھا کرنا اس طرح نہیں ہوگا کسے اوپر والے کو نیچے لے آئے ہرس کلاس کو سیکنڈ پھر لے نہیں نیچے والا اوپر جائے گا اللہ اس طرح ترجیہ بلند کرے گا تو فرشتے ہر طرف سے آکر انہیں اسلام کہہ رہے ہوں گے اور کہیں گے آج جو کچھ تم میں ملا ہے یہ اس وجہ سے جو دنیا میں تم نے صبر کیا اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے اہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کارتے ہیں یعنی قرابت کرشتوں کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے لانت ہے اور جن کے لئے برا گھر ہے یعنی جہنم اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سمانے تھوڑے سے فائدہ کے سوا کچھ نہیں تو یہ اللہ تعالی نے بھی ہر جگہ کی کرکران میں بتایا اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے تنگ کرتا ہے یہ نہیں اللہ نے کہا جس کو اللہ چاہتا ہے رزق دیتا ہے نہیں دیتا وہ آرے کو دیتا ہے آرے کی ذمہ داری رزق کی اللہ کے ذمہ ہے لیکن کسی کو کشادہ کسی کو تنگ یہ ہے رزق سے کوئی محروم نہیں اور کشادہ اللہ جب چاہے کر دے اور جب چاہے تنگ کر دے ایک لمحہ لگتا ہے تنگ کرنے میں ایک لمحہ اوپر سے نیچے اور کشادہ کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی تو یہی دنیا میں ہو رہا ہے جس کے لیے اللہ چالہ کشادہ کرتا ہے اس کے امتحان لے کے شکر ادا کرتا ہے یعنی تنگ کرتا ہے تاکہ اس کے امتحان لے کے وہ سبر کرتا ہے یعنی یہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف اور وہ اپنی طرف آنے کی رہنمائی اسی کی کرتا ہے کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اسی کہ اللہ رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف آنے کی وہ لوگ جو امان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں تو سن لو اللہ کی یادی سے دل مطمئن ہوتے ہیں جو لوگ امان لائے اور جن نے نیک عمال کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے اسی طرح ہم نے ان امتوں میں اور اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سے امتیں گدر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ پیغام سنا دیں جو آپ کی طرف ہم نے وحی کیا ہے اور یہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی محبود نہیں اسی بھی میں نے بروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا پلٹنا ہے رحمان کا انکار کر رہے ہیں یعنی کہ قریش اللہ کا انکار کرتے تھے نہیں رحمان اللہ کی صفت کا اوقات نہیں یہ اہل کتاب کی سادش ہے رحمان کی صفت آگے بھی آئے گئے وہ کہتے ہیں رحمان نہیں باقی اللہ کی صفت ہے کہ رحمان ہی اہل کتاب کیا ہے یہ انہوں نے گسائی ہے ہمارے اندر اور اگر ایسا بھی قرآن نازل کیا جاتا کہ جس کے در یہ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کو پاش کر دیے جاتا تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے یا زمین کو پاش اور اگر ایسا بھی قرآن نازل کر دیے جاتا کہ جس سے پہاڑوں کو چلا دیے جاتا اور زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتا یا مردوں سے باتیں کی جاتی ہیں تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے آتھ میں ہے کیا ایمان لانے والے اب اس بات سے مطمئن نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی نہ کوئی مسئیبت آتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا بے شک اللہ آبادے کی خلاف عرضی نہیں کرتا اللہ کا وعدہ یعنی قیامت یا کسی قوم پر عذاب جو انہیں ختم کر دے تو یہ جو فرمایا ہے کہ اگر قرآن ایسا نازل کر دی جاتا تو وہ کہتے ہیں نشانیاں دکھائیں تو اللہ طرف فرمایا ہے اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ قرآن پڑھ کر پہاڑ چلنے لگتے زمین پاش پاش ہو جاتی مردے اٹھ کے باتیں کرنے تو کیا پھر یہ امان لیتے پھر کہتے ہیں کیا جادو ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ نشانیاں جو مانگ رہے ہیں نشانیاں دکھا بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں نے مولد دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا ہی تھی میری صدا بس کیا وہ شخص کیا وہ ہستی جو ہر نفس پہ نگران ہے اس کی کمائی پہ اس کا معاصبہ کرنے کے لیے کیا وہ اس کی طرح ہے جن کو انہوں نے شریک ٹھرائے ہوا ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھرائے ہیں کہہ دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ کیا تم اللہ کو زمین میں وہ بتا رہے ہو کہ جن کو وہ نہیں جانتا یا بس ہوای باتیں کر رہے ہو بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہو سکتا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ بھاری ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا یہ انہیں کہا ہے کہ جو شریک ٹھرائے ہیں اللہ کے تو نام تو بتاؤ کون ہے اللہ نے کوئی سرکلر بھیجا کوئی نوٹفیکیشن ان کے نام تو بتاؤ یا تم اللہ کو بتا رہے ہو جو اللہ کو نہیں پتا تم ان سے بتا رہے ہو یہ یہ جیسے ہیں نا کوئی مثلا کسی کوئی آئے ہوئے ہیں کوئی بادشاہ یا وزیراعظم صاحب کہیں آؤ تو وہ لوگوں نے بتا رہے ہیں یہ آپ کے وزیر ہیں جی یہ میں ہم نے تو نہیں وزیر بنایا کسی کو تو وہ بتا رہے ہیں یہ آپ کے وزیر ہیں اس طرح فرما کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ یہ شریک ہیں نام بتاؤ ذرا ان کے اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے ایسی ہے کہ اس کے نیچے نیریں بہری ہوں گی اس کے پھل بھی دائمی ہوں گے اور اس کے سائے بھی یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقویہ اختیار کیا اور کافروں کا انجام آگ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہیں اس پہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اور گرہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ سے کا انکار کر رہے ہیں کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نے ٹھراؤں اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے پلٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو فرمان نے عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس حقیقی علم آ چکا ہے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا سرپرست اور آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو بیویاں اور بچے عطا کیے اور کسی رسول کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشان نہیں لے آئے یعنی موجزہ ہر عجل کے لیے ایک نوشتہ ہے یعنی وہ دکھی ہوئی آرے کہ اجل کے کونسا معاملہ کب ہونا ہے تو یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تو ان کی بیویاں بچے تھے تو یہ بھی اطراز تھا یہ اللہ کے رسول دیکھا یعنی کہ تو بیوی بچے ہیں تو فرمایا پہلے جو رسول آئے ان کے بیوی بچے تھے اور کسی رسول کا یہ کام نہیں تھا کسی رسول کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کو خود موجزہ لے آئے موجزہ اللہ ہی کے اذن سے ہوگا تو آج جو رسول کا موجزہ آئے وہ اللہ کے اذن سے آئے تو کسی رسول کے پر یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر موجزہ لے آئے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اگر ہم اس کا بعد حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کریں پر تو صرف اور صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے حساب آمنے لینا ہے آپ نے تو پیغام پہنچا دیا اب آپ کے وفات کے بعد ممکن آمن عذاب میں پکڑ لیں آپ کے سامنے پکڑ لیں کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کی اطراف سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اچھا یہ جو فرمایا ہے کہ ہم زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ کی سرزمین اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی اسلام پھیلتا آ رہا ہے باہر سے اب طرف سے اور مکہ کی سرزمین اس لحاظ تنگ ہوتی جاری کفر سمٹا جا رہا ہے اسلام بڑھتا جاری اور یہ بھی کہ پوری کائن آتویس سے مراد ہو سکتی زمین پوری مراد ہو سکتی اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی چالنے اللہ کے پاس ہیں وہ جانتا ہے ہر نفس جو کچھ کماتا ہے اور کافر جلد جان لیں گے کہ آخرت کے انجام کار کس کے لیے ہے آخرت کے کامیابی کس کے لیے ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیجے ہوئے رسول نہیں ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ گوائی کے لیے کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی پہلی بھی کتابوں کا علم ہے اور اللہ میرے اور تمہارے درمیان گوائی کے لیے کافی پہلی کتاب میں بھی گوائی دے رہی ہیں تو یہاں سورہ راد ختم ہوئی اور سورہ ابراہیم ہم شروع کر رہے ہیں سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے اور اس کا نام ابراہیم رکھا گیا اس مناسب سے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں آ رہا ہے حضرت ابراہیم کے اس دعا کا جو انہیں کعبے کی تعمیر کے وقت کی تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے علی فلام راہ یہ روح مقتعات ہیں یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں ان کے رب کے اذن سے عزیز و حمید حسدی کے راستے کی طرف اللہ جو عزیز و حمید ہے اس کے راستے کی طرف آپ لے کر آئیں اس کا ہے سیدھا راستہ اللہ وہ ہے کہ اس ہی کا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جن لوگوں اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی تباہی ہے وہ کافر جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو گمرائی میں بہت دور نکل چکے ہیں اور ہم نے جو رسول بھی بیجا تو اس کی قوم کی زبان میں بیجا تاکہ وہ اچھی طرح ان کے لیے بات واضح کر دے پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمرائی کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بیجا ہے نا جس قوم میں تو اس کے رسول کی زبان اسی قوم کی زبان اسی قوم کے اندر سے اللہ کے رسول آئے وہی زبان بولنے والے یعنی اللہ کے رسول ایسے نہیں کہ مترجم ساتھ ہے بتا رہے ہیں یعنی اللہ کے رسول کے مختگو کا ترجمہ کر رہے ہیں اسی قوم کے اندر اللہ کے رسول رہے جنہیں وہ پچانتے تھے انہیں کی زبان بولنے والے مقصد کیا ہے تاکہ اللہ کے رسول اچھی طرح بات واضح کریں اور اللہ نے کتاب بھی نازل کی اسی قوم کی زبان میں آج قرآن عربی میں نازل ہوا کیوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اول مخاطب عرب تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی اور زبان میں نازل کر دیا جاتا تو پھر وہ کیسے سمجھتے ہیں وہیں سے اسلام کی ابتدا ہوئی تو اس لئے ان کی زبان میں اللہ نے نازل کیا تاکہ اچھی طرح انہیں سمجھائے جائے قرآن لیکن مقصد اللہ کی ہر کتاب کا کیا ہے کہ اللہ کی ہر کتاب لوگوں کو سمجھائی جائے تو آج اگر قرآن ہم ترجمہ کے بغیر پڑھتے رہے ہیں کوئی سمجھائے کسی کو قرآن سمجھائے گی تو قرآن کے مقصد نازل کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں سمجھیں کب جب ان کی زبان میں ترجمہ کیا جائے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ آج جتنی دنیا کی زبانیں ہیں ان میں قرآن کے تراجم ہوں اور لوگوں کو ان کی زبان میں قرآن سنایا جائے تاکہ انہیں سمجھائے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے لیکن آج بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو بغیر سوچے سمجھئے ترجمے کے بغیر پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا رب کیا فرما رہا ہے تو قرآن کے نازل کا مقصد یہ نہیں مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں اللہ کے کلام کو اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا یہ حکم دے کر کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کے روشن کی طرف لائیں اور انہیں اللہ کے یادگار دن یاد دلائیں بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے اللہ کے یادگار دن جس سے اللہ نے قوموں کو عروج دیا اور جیسے فران جس سے غرق ہوا ایسے دن اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے آل فران سے تمہیں نجات دی جو تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس وقت تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی ازمائش تھی اور جب تمہارے رب نے تمہارے رب نے اعلان کر دیا اگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب بھی نہ شکری کرو تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا بے شک اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے کیا ہے تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں قوم نو اور آد اور سمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور انہیں اپنے ہاتھ اپنے موہ میں ڈال لیے اور انہیں کہا کہ جو پیغام تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم نے اس کا انکار کیا اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہمیں ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ہمیں خلجان میں مبتلا کر دیا آپ نے ہاتھ موہ میں ڈال لی یعنی انگلیاں موہ میں ڈال لی تاجب کی علامت ہے یہ ایران ہوگی جو اللہ نے رسول بیجئے ہیں انسان رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اور ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کی ذات میں شک کر رہے ہو اسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی ذات میں جو تمہیں بلاتا ہے کہ تا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک دنیا میں مولد دے انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں قوم نے رسولوں کو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے انسان ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے عباؤ اعداد کرتے رہے ہیں اور تم لے آؤ ہمارے پاس قباز نشانی قباز نشانی یعنی کو موجزہ لے آؤ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ ہم صرف اور صرف تمہاری طرح بشر ہیں یعنی یہ تو صحیح ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے اللہ نبوہ سے نوازتا ہے اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ایزن کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں اور اللہ ہی پہ مومنوں کو پروسہ کرنا چاہئے تو ایک جو جڑا تھا جو ہر قوم کا وہ کہتا ہے یہ تو انسان ہے یعنی فرشتے کو رسول فرشتے کونا چاہیے یہ ایک بڑا مسئلہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ رسول کیسے ہے رسول فرشتہ ہونے چاہیے کیونکہ ان کے سامنے تھے پتہ تھا پیدا ہوئے ہیں پھلان کے گاروں ان کے بیٹے ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے بیوی ہے بچے ہیں کہتے ہیں انسان ہے اچھا انسان رسول نہیں رسول فرشتہ ہونے چاہیے آج ایک غلط فہمی جو لوگوں کے ہے وہ کیا ہے چونکہ وہ رسول مان چکے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں جی چونکہ ہم نے رسول مانا ہے اس لئے ہم اب انسان نہیں مانیں گے غلط فہمی وہی ہے رسول مان لیا ہے انسان نہیں مانیں گے ہم کہیں نی جی آپ انسان نہیں ہیں بشر نہیں ہیں جگڑا بشر نور بشر نہیں ہے کیوں کہ رسول مانا ہوا ہے تو ہم بشر نہیں مانیں گے وہ کہتے ہیں چونکہ ہم بشر دیکھ رہے ہیں رسول نہیں مانیں گے تو غلط فامی ایک ہی ہے اور رسول نے کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توقل نہ کریں حالانکہ اس نے اور ہماری رہنمائی اس نے کر دیا ہمارے راستوں کی طرف اور جو عزیتیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پہ ہم سبر کریں گے اور اللہ ہی پر توقل کرنے والوں کو توقل کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہماری ملت میں پلٹنا ہوگا ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا تو رسولوں کے رب نے ان کی طرف وئی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں بسائیں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو میری میرے سامنے پیش ہونے سے ڈرہ اور میری ویج سے ڈرہ اور ان ظالموں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش اور دشمن حق خوار ہوا ان نے فیصلہ چاہا تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہر اللہ کا باغی سرکش دشمن حق خوار ہوا اور اس کے آگے جہنم ہے اور انہیں کچھلہ ہو جیسا پانی پلائے جائے گا یعنی خون پی اور اسے گھونٹ گھونٹ پینے کی کوش کرے گا اور اسے حلق میں وہ اتار نہیں سکے گا اور موت اس پہ ہر طرف سے آری ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں اور اس کے آگے اور سخت عذاب ہے ہر عذاب کے بعد زیادہ سخت عذاب یہ ہے صدا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے عمال ایسے ہیں کہ جیسے خاکو جس پہ ایک آندھی کے دن بادے تند چل جائے اور جو کمائی انہوں نے کی ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا اور یہ ہے دور کی گمرائی تو ایسے کافروں کے عمال فرمائے اس طرح ہے جیسے کوئی ڈیر لگا ہے وہ خاک کا آندھی اڑا لے جائے گی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ سب لوگ اللہ کے سامنے آذر ہوں گے اور جو بے بس تھے کمزور تھے دنیا میں وہ تقبر کرنے والوں کو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے تو کیا اب اللہ کے عذاب میں سے کوئی حصہ تم اپنے ذمہ میں لینے کے لیے لوگ ہیں یعنی اس عذاب میں سے کچھ ہمیں تخفیف کرا دو گے تو وہ مستقبرین کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہاری بھی رہنمائی کرتے تو اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم روئیں چلائیں یا صبر کریں اور ہمیں اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے کوئی یہاں باگنے کی شکل نہیں ہے اور جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تو وہ میں نے اس کی خلافردی کی جھوٹا وعدہ کیا اور مجھے تمہارے مقابلے میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی تو لہذا اب تم مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میں تمہاری فریاد رسی نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کو فریاد رسی کر سکتے ہو جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک ٹھڑایا تو میں نے اس کا انکار کیا بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ آخرت کا منظر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا سب لوگوں کا حساب ہو گیا جس نے جنت میں جانا ہے جب فیصلہ ہو گئی ہے جنت میں جہنم میں سارے وہاں شیطان آکے آخری خطاب کرے گا لوگوں سے اس کو موقع دیا جائے گا سب لوگوں کو خطاب کرے گا اور وہ کہے گا کہ تمہارے رب نے کچھ وعدے کیے تھے وہ ہوتے تھے سچے آج تم نے دیکھ لیے پورے جن کے لیے کہا تھا جنت میں جائیں گے جنت میں چلے گئے جہنم والے ادھر چلے گئے میں نے کچھ اٹھے وعدے کیے تھے وہ آج پتہ چل گیا تمہیں باقی کیا باقی اس نے کہا جی کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کوئی اختیار نہیں تھا میں زبردستی تمہیں ادھر سے روکتا ہے زبردستی کفر کی طرف لے جاتا کوئی میرے پاس طاقت نہیں تھی کیا میں نے کیا میں نے صرف دعوت دی دعوت اللہ کے انبیاء بھی دے رہے تھے اللہ کے نیک بندے بھی دے رہے تھے میں نے دعوت دی تم نے میری دعوت قبول کر لی بس ختم ناقبول کرتے میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تو آج مجھے ملامت نہ کرو کہ میں نے تمہیں گمراہ کی یا نہیں آپ نے آپ کو کہ تم نے اقل سے کام لیا تم گمراہ ہوئے آج اب جو کچھ ہو گیا ہے اب نہ کوئی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو یہ آخری خطاب ہوگا ابلیس کا الشیطان کا اور اس کے بعد اسے اسے بھی ساتھ جانب میں ڈال دے جائے اس کے بعد وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے اب چلیں جانب میں مل کے چلتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ ابلیس جو شیطان سردار شیطان جن عام جن نہیں شیطان اس کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہے عام جنوں کے پاس کیسے کہ وہ اختیار ہوگا جی وہ زبردستی کریں کسی کو اٹھا کے لے جائیں کسی کو پکڑ کے لے جائیں کسی کے گھر میں گھسیں جی اور جو ہم نے آج جنوں کو سمجھا ہوا ہے کہ جہاں جاہیں وہ تباہیاں مچاتے پھر ہیں وہ ایک ان کے پاس اختیارات ہیں غیب جانتے ہیں طاقتیں ہیں بڑی تو ابلیس کے پاس کوئی طاقت نہیں تو کسی اور کے پاس کیا ہوگی جی تو اس لیے یہ جو ڈراتے ہیں نا جنوں میں ان سے ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی جن آپ کا کچھ نہیں بگار سکتا رہت ہی برابر کوئی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے باقی جو جنوں کو اپنے اوپر سوار کرنا چاہے تو وہ ہو جائیں سوار مطلب بہم ہو جائے تو جو چاہیں آپ سوار کر لیں سامنے ہر پڑی چیز آپ کو وہ جن نظر آنے لگے گی کوئی بھوتر نظر آنے لگے کوئی اور چیز نظر آنے لگے گی تو پھر جتنے چاہیں جن آپ اپنے اندر داخل کر لیں جو چاہیں کریں لیکن اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ کوئی اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آگے پیچھے باڈی گاڈ اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کے حکم کے بیار کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آ سکتی یہ ہے ہمارا رب اس طرح اس نے ہماری حفاظت کی ہے تو لہذا دنیا میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بس دیکھتو آیتے میں اور پڑھ دیتا ہوں اور جو لوگ ایمان لائے جو نے نیک عمال کیے انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے اندر نیرے بہرے ہوں گی ان میں وہ میشہ رہیں گے یہ ان کے رب کے اذن سے ہوگا وہاں ان کی تحییت سلام ہوگی اور تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے پاکیزہ درخت کی طرح جس کی اصل زمین میں جمی ہوتی ہے جڑیں اور اس کی شاخیں اسمان میں ہوتی ہیں وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے اذن سے اللہ لوگوں کے لئے اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے جس جو زمین کے اوپر سے اکھار لیا جاتا ہے اور اسے کوئی قرار نہیں ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہیں قولِ ثابت کے ذریعے دنیا کے زندگی میں بھی ثابت کا دمی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اور ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو یہ کلمہ طیبہ کس طرح کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح دی ہے اس کی مثال اللہ نے شجرہ طیبہ کی طرح دی ہے کلمہ طیبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ یہ کلمہ طیبہ اور اس کے مقابلے میں کلمہ خبیصہ کیا ہے وہ ہر جو مشرکانہ بات ہے شرک ہے جس میں اللہ کی نافرمانی سارا عقیدے ایسے باطل وہ سب کلمہ خبیصہ ہیں تو کلمہ طیبہ کی مثال دی کہ جیسے پکیزہ درخت اس کی جڑے زمین میں ہوتی ہیں مضبوط شاخیں ہیں اوپر ہر وقت پھل دے رہا ہے اور کلمہ خبیصہ ایسے ہوائی تو اکھڑ گیا کوئی جڑ نہیں کوئی ثبات نہیں تو یہ ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے کلمہ طیبہ اور یہ ایک ہی کلمہ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ چھے کلمے نہیں ہیں ہم نے خلط ملت کر دیا ہے بچوں کو بتا چھے کلمے وہ یاد کرو وہ پھر پتہ نہیں رہتا ہے کہ اصل کلمہ توحید کیا ہے اور باقی جو ہیں وہ دعائیں ہیں مثلا دوسرا کلمہ جو بنایا ہے وہ تو اسی کی تشریح ہے نا اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ تو اشہدو ساتھ تو وہی بات ہے نا اس کی تشریح کا دوسرا کلمہ بنا دیا وہ تو وہی کلمہ ہے پہلا ہی ایک ہی کلمہ ہے توحید اس کو چھے نہ بنائیں چھے کر کے وہ خلط ملت جو ذہن میں کوئی بات ہے چھے کلمے ہیں وہ یاد کرتے رہیں اور پھر نکاح کے وقت مولی صاحب پنسا لیتے ہیں لوگوں کو چھے کلمے سنائیں جی وہ پریشان ہو رہے ہیں جی شے کلمے سنانے ہیں وہ بھئی کلمہ ایک ہی ہے اور وہ بھی نکاح کے وقت کلمے کا کیا ترلگ ہے کلمے سنائیں کیوں آدمی مسلمان ہے اسے مسلمان بنانا ہے کافر ہے مسلمان بنانا ہے کلمہ پڑھیں یہ ویسے دعائیں کریں جو نکاح کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا دعائیں کریں دیکھ رہی ہے کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی چھے کلمے وہ کہتے نکاح سے زیادہ خوشی سے زیادہ خوفی ہوتا ہے جی شے کلمے سنانے پڑھیں گے جی تو وہ ایک ہی کلمہ اسلام کا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی کلمہ تو ہی دا یہ ایک ہی ہے شے نہ بنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ